محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ناموری چاہتے ہیں چند دینوں کے ہے ناموری کے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کاغذی پھول ہے تو شلیہ اس دور میں خاص طور سے حضور کی جو آپ نے اشاد آتے ہیں اس پر من کرو ایک کام لازم پکڑ لوں ایک تو تلات خرامات مجیدی کسرت صحت کے ساتھ اور استغفار مالک مجھے آپ مجھے مردون نہ کی جائے گا مجھے محروم نہ کی جائے گا دعا بھی کرے ہیں آپ کے قبضِ قضرت میں میرے دل ہے میرے عمال آپ ہی کے اس میں ہیں بس مجھے بچا لی گیا جب مالک پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر کوئی تم کو کچھ کرنے کر سکتا ہے جتنے جو فتنے ہوتے ہیں یہ جو بے مال پہ ہوتے ہیں مجھے کوئی پیسہ دے گا یا کرے گا یہ سب فتنے ہیں اور فتنے سے تو بنا مانگ نبی نے ہلا بچا لیجئے آپ تو فتنے میں دو قسم کرلاتے ہیں ایک عربی کا ایک اردو فتنہ عربی کے تو امتحان رہنے آتے ہیں یہ فتنہ تو آزمائی اس کے دور پہ آتا ہے یہ اردو والا فتنہ جو یہ جو بہت ہی ستاتا ہو یہ قسم فتین ہو وہ اس کا فتنہ لگ ہوتا ہے آج امت اس قدر گمناہ ہو رہی ہے علماء کی بات مانتی نہیں اور یہ ان کے لئے زہر ہے علماء اپنی بات نہیں کہتا ہے تو نبی بات کو دہراتے ہیں ان کے کلام کو سناتے ہیں آپ تو یہ ارشاد فرمایا تم اسے عمل کرو وہاں کہ میں راوی ہوں ان کے کلام میں نے سنا میں نے انہوں نے بیان کر رہا ہوں اس طریقے سے یہ بات جب دل بیٹھ جائے گے عمل آسان ہو جائے گا مہدیسی بات کارنامہ ہے کہ انہوں نے دودھ کے دودھ پانی پانی کیا خوب چھان پٹک کیا اس کے اندر ہے آمیزی بلکل نہیں ہے یہ جو مقبول ہی کتاب اکساس تھا اسی وجہ سے اور میں بھی وہی اللہ کتاب اجمیل ہوگا ہے اکسر دیکھیں ان کی تقوی دیانتداری اس کے انہوں نے کہا ساکا مقام حاصل کر لیا یہ تقویہ تھا ان کے اندر دیانتداری تھی ان کے قول کو میں نے سنا اور اس کی میں تشریف کرتا دعا کی انہوں نے پہلے پھر اللہ نے قبول فرما لیا مولانا قاسین صاحب نامد نور فرماتے ہیں میرے تین کتاب علوی لی قرآن شریف مخاری شریف مسلم شریف ان کے بغی علوم ہیں اس کے اندر ہیں قرآن تو اصل چیز ہے قرآن مجید اس کے بعد حدیث پاہ جاتی ہے پھر انہوں نے اشار میں کہا مولانا رومت اللہ لے لے ہیں حدیث سے ہی مضمون اس کے اندر ہیں یہ تقوی برکو سے ہے جب تقوی آ جائے گا پھر وہ شخص کلام میں ایک محتاج بھی ہو گیا اور ڈرے گا ہے زور زیز کی غلطی نہ ہونے پائے معنی بدل جاتے ہیں ذرا سے چو گئے معنی بدل گئے نماز بھی فاسد ہو جائے گی ایسی کلام جو ہے زمان میں لغزش پتہ ہوگی عمال نمہ تمہیں سیاہ ہو جائے گا اس لئے فرمایا کہ اس کو جو ہے قابو میں رکھو کلام کرو لائنی تبچھو آج عمد لائنی کلام میں اثر کر رہی ہے ذیل کرتی نہیں فرم کیسے پیدا ہو روز نہ سوچو کہ ابھی تو بھی اب یہ آئی بھی ہم لوگ آر دن ہو گئے ایسے لگے بھی کل ہی آئے ایسی زندگی ازار جائے گی یہ لیکن جب قرآن پاک پہ تسکر کیا ہے کہتے ہیں رہے گا ایک دن جائے اس سے کم یوں بازہ ہوگی یوں جائے ایک دن اس سے کم تو مہنوما کہ وہ تو اتیو مر پائی سلیمانو علیہ السلام نے کیتاب بتایا ہم لوگ اور ہم لوگ کیا عمر ہے اس لئے علماء کی آت جو توہین کیا رہی ہے یہ اسی زندگی ہے نینے فتنے ہو رہے ہیں اور یہ لوگ دعوی داری کرتے ہیں اور اناس پر علم نہیں ہے اس کا شریعت کا علوم آسی تو بھرے ہوئے ہیں علوم شریعت سے غافل ہیں بہک جائیں گے جتے یہ شعب دواز ہوتے ہیں وہ بہکا لیتے ہیں آج یہ شعب دواز ہی ہو رہی ہے کوئی مہنی کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی خطب بہت دعویٰ داری بہت ہو رہے ہیں یہ کیوں اس لئے کہ انہوں تفسیر نفس نہیں کیا وہی حب جاء حب مال پیر پرستی شروع ہوئی اسی واقعی میں ہم لوگ چونس ہی گرتا رہے پورے پورے خاندان اسی میں ہے پیر کے اولادے ہیں یہ کافی ہے جو بڑے پیر تھے تو آپ سب سب رہے ہیں آپ سلسل اور ڈرتے تھے بیٹی فرم ہے بیٹی میں کچھ کام نہیں ہوں گا تمہارا امار کام آئے گا نویر بیٹی ہے یہ آپ سب کو گھر آیا تم ایسا ماں سوچنا ہم بزرگ اولاد میں سے ہاں دوسرے گا بھی ان کے عدد اکرام کرو یہ بزرگ اولاد میں سے وہ تو ٹھیک ہے از خود ہم چاہیں کہ ہمیں اسے لے جا رہے ہیں غیروں کے اس وقت مدہانت کرنا آج امہ اس بھی آگئی جو رسول کا باغی اللہ کا باغی اور اب اس سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اس سے گنگاتے ہیں اس وجہ سے جو چیز ختم ہوگئی اس کے لئے کوشش کرو کہ ہمارا کوئی قول و فعل سنت خلاف رہنے پائے دین میں لگا ہوگئے کامیاب ہو جا ہوگئے پہلے لوگ متوجہ ہوتے دین کے طرف ایک ہمارے پروسے تھے انہوں نے پروسے تھے انہوں نے کتابیں پورے دن مشہور مجھ سے خود فرمایا کہ مجھے بھائیا کہتے تھے دنیا تو میں نے بہت دیکھ لی کماندیس میں میں یہ کتابیں لکھتی ہے انہوں نے کتابیں لکھتی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ وہ دین کے کام کرو پھر بیٹھ گئے مہادشاہ پتہ گرمت اللہ لے سے ایک سکول قائم کیا اس کی تعلیم اور اس کے دونوں سے ملاکہ یہ ہمارے بچے دونوں میں رہے ہیں یہ تھی ان کے دنیا میں نے بہت کمانی علم کے اندر میں کتابیں چلے ہیں انہوں نے اسی میں اور بہت مجھے اس سے وہ ہے کہ ہم چاہتا ہوں کہ دین کے کام کرو یہ کب پیدا ہوا ہے اللہ تعلق پاتے ہیں پہلے ام تو ہے ان کے پاس پر اس سے مشہور ترید اندوستان کے مہینہ ایجو کردیے ہیں تمام پر دنیا کتاب چلتی ہیں ان کی اللہ والوں پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی دنیا جو ان کے حیث نظر آتی ہے کچھ کام نہیں آئے گا کہ تک کتابیں لکھ لو جنہوں نے اخلاص پر کام کیا کتابیں لکھی وہ اب سے سیکھڑ پہلے ملفوضات ابھی کہا انہوں نے بڑی کشیچ ہے انہیں بارتھانی ملفوضات ہیں ایسا لگتا ہے ابھی آپ فرما رہے ہیں تقوی برکت سے انہوں نے تسکی نسک کیا آج ہم سی علم حاصل کیا میں فارغ ہوں را روم سے میں را روم سے ندوے سے میں فارغ ہوں یہ بڑا سند ہو گیا اگر وہ لوگ امک جاتے تھے یہ شہدات کو آپ کے سنتے تھے یہ نوی نے کیا فرمایا اب ہم جو ہے اس کو تشریح کرتے ہیں چھوڑی تقوی برکت سے سہل کر دیا دخی مضامین کو بلکل ہلوہ بناتے ہیں انہوں نے وہ نہ کتنے لوگ ہیں عربیدہ بہت سے ہیں عربیدہ نہیں جانتے ہیں لیکن خدا دہ نہیں جانتے ہیں اللہ کے جو حکام کو نہیں پچھانتے ہیں کتاب ہے بہت لگتی جتنے ملید بہت سے کتاب ہیں بڑے چارسنی سکندر ہوتی ہے کشش ہوتی ہے اللہ والے فور پتہ دیکھتا ہوں جیسے میں کچھ عبارت پر ہی اندر کتنی گہرائی میں ہے آدمان لفاظی بہت کرتے ہیں عبارت آرہی کرتے ہیں شاہ وصی اللہ صاحب نورا تشریف راتے لیگل میں سن پیسر دیواتے بیان فرما توہاں کی پروسٹر میں خود بستروایت کیا کہ میں نے کہنے کلام ربت نہیں ہے حضرت کوئی کوئی بیان حضرت کوئی بیان حضرت کوئی بہت کشپ ہوتا تھا دورانے بیان کے بعد فرما لوگ کہتے ہیں میرے کلام ربت نہیں ہے اسی وقت کہ میں نے رنگے کھڑے ہو گیا میں ان سے پوچھتا ہوں تم کو قرآن سے ربت ہے رسول ربت ہے خدا سے ربت ہے الفاظ میلے لے لو اس کو تم کرو گا الفاظ میلے لے لو تم عورت میں لے لو ہوتا ہے کشت تھا ان کو اب یہ پروسٹر ہو گیا کہتے ہیں میں ایک دم سے چون گیا اسی لئے بزرگ ہیں بہت ڈنام چاہیے ہیں صاحبے کشت ہوتے لیکن زائد نہیں کرتے ہیں ایک سا جاتا ہے اسی لئے مجھے میں نے کہاں سے خس کی وہاں تھانوی سے اتنے پڑے بزرگ اللہ حقیم الرحمت ملت تشویر لے گئے گھنی مراد آباد استغفار کرتے ہیں پہلے سلطہ پر ہی استغفار کرتے ہیں کہ وہ صاحب کے بزرگ ہیں میری گندی آیاں نہ ہونے پایا ان کا تو یہ عالم اور ہمیز ہو گیا اعتراض لے کے آتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں جن جنہوں نے صوفیہ پر اعتراض کیا کبھی کامیاب نہیں ہوئے وہ دیکھیں ہوں سچا صوفی یاد رکھو یہ آج کر بھکاری شاہ سٹوری شاہ بہت ملے گئے صوفی ہتابی ہے صوفی ہے صوفی ہے صوفی ہے صوفی تو اللہ بہت عالی قسم کا ہے یہ بہت عالی قسم کی ہے انہوں نے تسکیر نسخ کیا اور جو شریف عمل کیا اثر صوفی وہ ہے دنیا سے بے خبر رہتے ہیں خدا سے بے خبر رہتے ہیں ان کے اندر یہ کیوں خوبی پیتا ہوئی کرسے تھے ذکر سے اس طرح معاصیت سے کمات تک پہنچ گئے بولو آج ہم لوگ جو ہیں پڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ تو ذکر کرتے ہیں نہ وہاں کوشی کرتے ہیں میری زبان ذاکی بن جائے شروع تو کر دو تم ورنہ گنگوین اور کی تحقیق ہے کوئی شخص ذکر کر رہا ہے لیکن دل اثر نہیں کہا کوئی بات نہیں ایک ازو کام تو میں لگا ہوا ہے اللہ کا نام تو لے رہا ہے دھیرے دھیرے قلب پہنچ جائے گا پہلے مازہ نہیں آتا مازہ آنے لگا کر کر دے دیکھو ہر ایک خواس ہوتے ہیں ایسے ذکر اپنے اللہ تعالیٰ نے کشی زکی یہ سونے لیکن ہمارے زبان گندی ہمارا دل گندہ جو زبان سے میں اللہ کا نام لے جا اس چیز ہم جہود بولے غیبت کرے بہتان گالی یہ سب چیزیں یہ کیسے سونتے ہوتا ہے یہ چیزیں سونے ایشی کا نام خانقین نظام یہ قلب بدار ہے تمہارا کوئی کام کوئی کلام محتاط ہونا چاہیے علماء کی شانو گستا کے بلکل نہیں اور وہ بدعمل ہو جانے تو ان سے باسپورت ہو جائے گی ڈاکٹر علاج کرتا ہے کوئی اس پر تنقید نہیں کرتا کہ تم مجھے تو منا کرتا ہے تم خود کیوں گھاتے ہو رہاں چیز کہتے ہیں مجھے اس کا منتر معلوم ہے اس کا تعداد مجھے معلوم ہے وہ اس کی اتوان نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر مریض بھی ہو اور بدفریض بھی کر رہا ہے اس سے ماننوں بھائی ہے کون سے چیز کیسے اس کا فعل کو کیسے ذائع کرنا ایسے اللہ والے جو ہوتے ہیں بچہ کوئی کام مکل لیتا ہے کوئی غلطی ہوتی ہے کسی نہیں ہوتی ہے نبی امیر شران تو معصوم ہیں وہ ہی سکتا اللہ تعالیٰ تو ایسا وہ کیا ہے دیکھیں وہ نہیں معصوم نہیں کہیں گے محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ تشکین رسک لینا پر اسی قرآن بیعت ہونا ایسا نصلاح کرنا یہ کام کی چیز نکلے گی بیعت ہونا جو ہے اپنی اصلاح کے لیے ہے کہ میرے اندار رضا کیسے بھرے ہوئے ہیں کیسے دور کروں ایک ظاہری صفائی ایک باتنی صفائی کہ اپنا مہلا ہوتا ہے جو ہوتے ہیں پہلے سابر لگاتے ہیں مہلا کچھیں دور رہتا ہے ایسی اللہ والے بتاتے ہیں تم زک میں لگو گے تمہیں قلب صفائی ہوگا وہ بالکل دھو دے گا زبان دھل جائے گی ایک باتنی صفائی باتنی ہے تو زہری صفائی کے لیے تو پانے ضروری ہے اور باتنی صفائی کے لیے تو اس کے انہیں ضروری ہے زبان گندی ہو گئی کہتے ہیں گلاب کے ارد گلا سے کلی کرو تو سوالی نہیں باتا استغفار اس کے ہے اس کا پانے استغفار ہے میں نے آپ کے نام فرمانی ہے استغفار کرو اس میں تو صبح اور شام تک کے اعمال کو دیکھو اور پھر ملاو اپنے سے آج میں نے کتنا اعمال کیا ہر تاجر جوڑ رہا ہوتا ہے رات میں کتنا نفع کتنا نقصان کتنا برابر دیکھتا لیتا ہے ایسی اللہ والے ہوتے ہیں وہ محضبہ کرتے رہتے ہیں ہر ہر لمحے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ امام عزیز عبداللہ تو لکھا کے ازوراتے لیٹھو تو پورا جائزہ لیو آمال کا کتنی آمال میں نے کیسے کی اور کس کے لیے کی آمال اور اس میں کیا کیا نتائی مرتب ہوئے اب ظاہر ہے یہ اس دور میں چونکہ طبیتیں کمزور ہیں جیسے بھی سب وکر نینے جائے گی اور سب سے سہت تجیر جو انسان شیخ نے کیا ہر نماز کے بعد فارغ ہو جا دعا سے اب چھوڑے بیٹھ جاؤ اب جائزہ لو جیسے کہ میں نے اثر پڑھ گیا اب اس پر ازار جالے زہر سے اثر تھا کہ میں نے کھا کام کیا معلوم ہو جائے گا اس پر میں مزید سیہاشیے میں اچھا مارک کا صدور ہوا کہا الحمدللہ کوئی گناہ ہو گیا سجاد ہو گیا استغفراللہ اگر اس مدت میں اس کا بخ پورا ہو گیا وہ دنے پاک صاف ہو جا رہا ہے ماشا بس الحمدللہ استغفراللہ چھوٹے چھوٹے جملے ہر نماز کے بعد اس کو دھار دو رات پہ لگ کرلو جیسے محقہ ہو یہ تو آسان اس کا ہے شیئے گا اپنے اشارت فرما الدین ویو سنو یہ تو آسان ہی ہے زبان کر کے محضہ کرلو کوئی مشکل نہیں تفسرہ بالکل نہیں کرلہ کوئی معاملہ سنو نہ مناسب کسی کوئی شخص ہے اس کے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ آپ کی ذات بچانے والی ہے یہ کلما کے دعویٰ کر رہا ہے یہ آپ کی ذات بچانے والی ہے اس کے لئے طلب ہو لگا لوں یہ بھی ہے یہ مومن کے ضروری ہے کہ اس نے ایک ہے شخص ہے گناہ مبتلا ہے وہ لیکن اب اس کو دے اسے گناہ سے تو ہے نفرت کر رہے ہیں گناہگار چھنے گی تو تقوی جتنا ہے گا اتنی دکھار پیدا ہوگا عمل میں بڑی کشش ہوئے اور وہ اس پر عمل کرے گا عمل کے مجواہی سے ہوئے اسے لئے اللہ تعالیٰ فرحا کونو مہا صادقین اب یہاں سے کوئی گالی نہیں بدلے رہا کوئی لہنے کلام نہیں کر رہا سب توجہ سننا ہے یہ نیکی دعویٰ دی جاری ہے اس دعویٰ کو لینے کے لئے تھا بیٹھے میں اور عمل کریں گے بہت سواب ملے گا سننے سواب والا عمل کے سواب والا دونوں چیزیں سن لیا پھر بھی سواب گانے نہیں سنے گانے نہیں سنی اللہ کے نبی کلام اللہ کلام مذرور اخوات سنے تو سواب ملے اس کو سنتو لیا عمل کرے گا اور ترقی ہو جائے گا اسی لئے اللہ نے فرماتا ہے پونو ما صادقین وہاں تم کو ایسی بات نہیں ملے گی یہ حضرات کسی کلام میں اگر ہوتا بھی کری استغفار کیوں کرتے ہیں سی لئے اللہ وہ مجھ سے اچھے ہیں میں مجھ سے اہٹی آؤں مفتی صاحب فرماتے تھے مفتی ممدسن گنگوی نورا من قدو کہ میں تو اپنے پہ تو بینہ ہوں بقیہ نابینا ہمارے اپتے ہیں معلوم ہے اوروں پر نابینا ہو گیا یہ ان کا یہ کیسے وصح سے لیا کسی تذک اشترام معصیت شایخ کی خدمت حضر ستالو معذر کے دارم طلابے سے ان کی ہدایت بہت کرنا منادد منادد بری بات ہوتی ہے اس دور مروبہ کامیت ہے اب جس سے جو منادد ہو جائے علاج کرتے ہیں ڈاکٹر بٹے رہتے ہیں جس سے منادد ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسی مشہر بہت سے کیوں اللہ تند پیدا کہ صادقین کیوں فرمایا جس سے تم کو جاؤ کامیاب ہوگئے لیکن عشت اخلاص ہے کہ میرے نفس اصلاح ہو جائے میں با مراد ہو جاؤں یہ ہے سمنا اور ہم لوگ با مراد نہیں ہوتے کیونکہ نفس کے جوہے تذکیہ نہیں کیا آسان انساء یہ ہے گناہ سے بچ ہو اسی لئے خانخہ قائم کی گئی تھی چھوٹے 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 چھوٹکلے ہوتے ہیں ان میں وہ بڑے کام کے ہوتے ہیں اس کام سے لوگ پیدا اٹھایا لاکھوں لاکھ اصلاح ہو گئی کتاب تو ہے کون پڑھے گئی اتنے ہرے زخیات میں کتاب بڑے زخیم کتابیں ہوتی ہیں کون دیکھے گئی اس میں یہ لوگ نیچول لیتے ہیں اس کا اس کو انگلیش پر جسٹ کہتے ہیں اس کا خلاصہ ہے دو لازم بتا دیتے ہیں پوری عبارت کو دو جملے بتا دیا یہ علم لہ دنیا کہتے ہیں اس کو بوجہ تسکیر نفس کا اخلاص ہوتا ہے ان کے پاس تقوی ہوتا ہے ان کے پاس وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کھلکی کھول دیتے ہیں شیدے ملک فائدے ہیں اللہ علمہ جانے سے بہت کچھ ملتا ہے جب بھی کہیں جاؤ کسی اللہ علیک پاس یہ نیت کرو کہ میں نے کچھ ان سے ان کی زیارت ہوگی یہ سواب ان سے کلام سننو اس میں سواب اتنا پر گناہ سے بچ جائے گا سوابی سواب ہے اب یہ مسجد جاتے ہیں ایک تو عام مسجد ہے ایک خواہد مسجد ہے مسجد سواب کے آپ اندر تشیر فرمہ ہیں ارام فرمہ ہیں اور یہ میرا ایمان ہے کہ حیات النبی ہیں قبل گندہ حیات ہیں جہاں سے جب گئے تو وہاں پر یہ سزا ساتھ آپ اندر ارام فرمہ رہے ہیں اکرام ہو احترام دونوں چیزیں جتنا اس پر اکرام احترام ہوگا اتنا ہی اس کندہ پیدو کا ایک نور محسوس کرے گا میں نے یہ ارشیا کہ جب محسجد جاؤ تو کیا پڑھو اللہ اکبر کبیرہ برائی کے ساتھ جیتی مساجد ہے بہت اللہ اکبر کبیرہ پہتے ہوئے راستہ بے قطع ہو جائے گا اور سواب ملے گا ہر قطع ملے گا جاتے بات اللہ اکبر کبیرہ بہت آسان اسے ہوگی یہ تجربے ہیں مجربات کتے ہیں اکابر کے کھئی کرام نہیں ہوئے ہے سب اسی سے قلاصہ اسی کا ہے لیکن جملے اللہ اکبرو آتے ہیں یہ کہتا ہے الہام ہو گیا یہ بتاو اور یہ اللہ کے پہ الہام اللہ فرماتے ہیں جن کو جنہوں تسیر نسک کیا عرفات بہی بتاتے ہیں یہ کہو خود نسے فرمایا مولانا شاہ مہونتا ورحمت اللہ علیہ نے کہ قسم لے لکھ میں کھا کرم معلوم نہیں کوئی بلوارا مستے عرفات بھی یہ لقا ہوتے ہیں یہ کہو یہ تسکیر نفس ہے جب گناہ سے بچ ہو گیا تو کلام میں بہت اثر ہوتا ہے پورے مجمع پہ گریہ تاریخ ہو جاتا ہے آج ہم لوگ روتے ہیں تو مناؤٹری واضح ہوتے ہیں اہلی دل اہلی دل ہروں نے الگ ہوتا ہے ہم نے ہروں نے الگ ہوتا ہے چلو صورت بنائی یہ بھی صحابہ لے گا جہاں جب جتنے احترام اور عظمت ہوگی حرمان شریف بہن کی تو اتنے معلومہ کے اس کا آج قبول ہو گیا اور ذرا بے نقص ہو جائے گا قدرت پیدا ہو جائے گا مقبول نہیں ہے کہتے ہیں نا ہے آپ سلام پیش کرتے ہیں سب کو آپ خوب کرتے نہیں ہیں کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں تم میرے امتی ہو اور میرے سنب بغاد کرتے ہو یہ آپ عذیت ہوتی ہیں تین دن قد دارے نے کرنا چاہیے پیر آج ہی سے جمعرات جمعہ پیر اور جمعرات تو آمانہ پیش ہوتا اللہ تعالیٰ کے ارو برو اسی لئے آپ روزہ رکھتے تھے ہمارا سب پیش ہوتا ہی نہیں مستدر کوئی نہیں کیا نبی کیا ولی سب کا پیش ہوتا ہے آپ پر روز حد کی تاکہ ہمارا پیش ہو میں روزے ختم ہوں یہ امت تلقین کی اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے کافی جائے جانا ہے اب اس طریقے سے اور اس کے شب کرنے جو رات ہو در گئے اندار کے کل پیر آنے والا ہے ایسی بودھ کے رات کو جمعرات آنے والے اور جمعہ کو امیاد اسلام والدین پر پیش ہوتا ہے امیاد ناما اسی لیے فرمایا جمعہ ملت پر کسر درگ بھیجائے کبھو یہ سب کتنے آسان اس کا ہے عظمت ہو جب جاؤ یہاں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمہ میں جا رہا ہوں اے اللہ آپ کا کرم ہے کتنے لوگ جائے مسوطہ داخل ہیں کتنے گھر بھی رہتے ہیں یہ فضل ربی ہے کتنے لوگ ہیں نبی اللہ کہتا ہے کہ یہ وہابی امام ہے اس کے پیش نماز جائز نہیں یہ دوسرے جو عقیدہ ہے وہ محرومی ہے قاری ولیدہ صاحب انترہ بموئی والے کہتے ہیں میں تو کوئی سمجھا ہے اللہ کے بندے نماز تو پڑھ لو بعد دورہ لینا بہت اچھا ہے شیخ ہے آپ کو جو عقیدہ ہے تو نماز پڑھ لو بعد دورہ لوں اس لیے کہ آج ہمارے اندر جین کی طرح توجہ نہیں ہو رہی اس لیے ہمارے اندر گناہ شروع ہو گی اللہ کے عذاب آ رہا ہے تو جہاں تک ہو سکے وہی جو ہے زبان زاکی دل شاکر اور زبان پر جو ہے لگم لگو کسی شاب میں کچھ زاکی مت کرو کبھی کہ اللہ تعالیٰ فوراً اثر دے دیتے ہیں ایک لمحہ لگتا ہے اللہ والے شیخ کے والے نصیت کی تھی اللہ والے درتے رہنا ان کی اُلٹی بھی سیدھے ہو جاتی ہے بہت موتات ہونا چاہیے ایک واقعہ اب یہ ہوئی ہے حضرت ورہ رحمت اللہ ان کے جو پراد مزورتی تھے چاہی پی رہے تھے تو جہاں تک جیو صاحب زادی ہیں ان کے موچ ہویا رہے تھے انہوں شکایت کی بہتانی میں موچ کر آ رہے ہیں حضرت ورہ فور نکلا ان کا موہ ایسا اسی وقت لگوا ہو گیا اسی وقت لگوا ہو گیا اس کے لئے بہت موتات ہونا چاہیے کبھی تکرات نہیں کرنا جواب سوال جو آپ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بہت ایک ایک جملے جو ہوتے بزاقات وہ الہامی ہوتے ہیں بہت تک سواتے ہیں یہ تو اصفت کچھ نہیں کہتے ہیں انہیں میں سے شہب اذیت مہنچا ہوا ذرا وہ تو کریم انہس ہوتے ہیں اس وقت بردار اس کا فوراں ایک واقعہ ہے حضرت کے ملیہ مارس صاحب کے بہنوئی انہیں مجھ سے فرمایا کہ میں نے محمدت ہاتھ پکا لیا دیرتے پکا لیا حضرت عزید ہو رہی تھی اس کے بعد جیسی وزار گیا وہ کی بچہ اوپاس گیر گیا ایتی دیتا حضرت میں نے ہاتھ پکا لیا وہاں یہ بہت ہو گیا یہ لوگ ہم آبت روی اللہ رہتے ہیں کھانا بکھارے حرام بکھارے دیکھ روی اللہ رہتے ہیں وہ غفلت نہیں ہوتی ہے غافل نہیں ہوتے وہ کلام ہی کرتے ہیں غفلت کرنا گیا جب ذکر میں قصد ہوتی ہے دن ہوتا گیا واقعہ خوارے صاحب ادھول لیا رہے اشار پہل رہے تھے سب برے جید علماء ابتے وقتے آفتہ مہتاب سب جمعاتے ہیں خوارے صاحب بہتے سنتے بہتے سنتے ایک مہین ہوتے کلام میں کچھ دے بار دن ہوں سوال کیا کس کس نے ذکر کیا اب سب خاموش بری مجلس خاموش اور سب برے علماء کی مجلس سے سب لوگ تھے خوارے فرمائے کہ الحمدللہ میں نے اتنی مجلس کی ہو چکا یہ تھے جب قصد کروگے دل میں اثر ہو جائے گا تو آدھ ہماری دوانے جو ہے ذکر سے معنوس نہیں اسی لئے معنوس کرو ذکر بھی لگوگے پھر پیدا ہو جائے گا تو یہاں پر آنے مقصد یہ ہے اسلائل نقص ہو جائے ہماری کبھی تنقید نہیں تنقید نہیں تقابل نہیں تقاضی نہیں امت پر ادنا اسی عذاب آ رہا ہے جیتے بھی صلاح امت ہے ان پر تنقید کرتے ہو کہاں رہو گے اللہ تعالی نے کہ تمہیں اسے ولی کی شہرہ اسے وہ مجھو شہرہ ملزات ہوں کی اسی لئے وقت خرمت جانو تھوڑا وقت ملا ہے اس خرمت جانو اور اپنے زمان کو قابو میں رکھو عظمت ہو جتنی عظمت قیام ہے چاہ چند نمتے سہی ایک کرم ملک کا مسجد میں رہو حشا بشا چکیتے ہیں لوگ یہ ناواقی ہو جارے ہیں ایسی شہر میں چاہتے ہیں وہاں پر راجزینہ پہنچنے کے لئے اور کتا آپ کا عذیت ہوتی ہے سورہ حجرات میں تاکیت کی ایسا مت کرو لوگ دولتے ہیں اس کے لئے وقار تھے بیٹھے ہیں آج کتنے لوگ بہتے ہیں جو واقف نہیں ہو اسے لئے ان بھونا چاہیے کسی سوہبت ہوگے آلیم سوہبت ہوگے کمانتہ پہنچاؤں گے شرط ہے لگو مضبوطی ساتھ اور اتبا کرو ان کی اتبا شریف بتاتے ہیں اپنی کوئی توانی بتاتا ہے اس کا یہ ہے کہ کسیت ذکر ہوگے اللہ نام زدر ہو وہی زبان پر رہے گا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے اللہ اللہ ہی کرتے رہو پھر دوکھت امز آتا ہے یہ ساتھ تو آرد قیمت رہیں گے کچھ ہو رہا کچھ ہو رہا تم کہتے ہیں مجھے بھی جانا دنیا سے دنیا فانی ہمی فانی ہمی فانی ادھر کیا کریں صحابہ یہی شانتی تابعی تک تو چلا اس کا گرار شروع ہوگی خلافت ملوکہ تو شروع ہوگی بادشاہ شروع ہوگی پھر دردت کہ چھوڑی دنی اللہ کیا کریں اس کو آج ہمارے اندر دنیا کی فکر بہت آخر بلکل فکر نہیں یہ خانق آخر آخر فکر بیدا کر لوگ دنیا بلکل موافی دیں گے کام میں لگو جو کام میں لگ گئے اللہ ترزائی نہیں کرے اس کے پاس اللہ خلال سب کچھ موجود ہے علماء کے خدمت میں جانے بھئے ان سے پوش ہو یا جو اور مشایق ہیں جی ان کو پہلے مانو بھی کر لو ان ان کے عقیدہ کیسا یہ بھی یاد کر لوگ بہت سے لوگ ہیں پیری موریدی کرتے بہت سے ہیں لیکن عقیدہ فاسد ان کے وہ تمہیں سنت و جمعات سے کتا تعلق ان کے کسوٹی سنت ہر ایک چیز پہ سنت پہل کرتے بیمار تھے تو موزا خاتین اتار نا تو دائیں پیر سے اتار فورا پیر کھنچ لیا کہ نہیں بائیں پیر سے اتار رو یہ سنت دیکھا بیماری حالت میں بھی بہت بیدار سارے مشایق دیکھا بیمار ہیں لیکن غفلت نہیں آج ہم لوگ غفل ہو رہے خانقہ جو پیری مردی کے ارد پیر آیا اس کا نظام ٹھپ ہو گیا اخلاص ختم ہو گیا ہم کو نظرانے ملے گا آگے بیش اور ہو رہے مرے پیر سام پڑے ہوا آرے یہ نہیں ہے اکرام تو ہے اپنے جگہ پڑ اس کے حد منتظرین کی خریت ہے بہت سب سے عام چیز دیتے ہیں گناہ سے بچھو اپنے آزار گناہ سے بچھاؤ آج اہر ان وزار جو ہیں تنخیط لکھتے اس لئے عالم کے لئے ضروری ہے نہ قلم بہ کے نہ زبان بہ کے ونہ پھر وہی اس کا سور جمعہ کے اندر جو ذکر ہے یہ حمل اسفار پر ہو چند دن کی واپ کا کرو لے کر جانا نہیں دنیا سے فکر آخرت پہتہ ہو جائے اسی لئے کسیت زکر اسطر نام آسیت فکر آخرت اس صرف اس پہ کام کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے یہ تین چیز ہوتی ہے علماء کی قدر دانی ان کے باجان ڈاو کر سنان ایک واقع لکھا لوں جنات بادادی کے واقع شاہ صلی اللہ فرماتے ہیں ابن تا فرماتے جنات رحمت اللہ فرماتے ایک شاہ مجھ کو نین آئی تو سوچا اٹھ کا تا وی پورا کر لوں مگر اس میں بھی حرات نصیب مہوی جو اور دونوں میں نصیب ہوتی تھی میں نے سوچا سوئی رہوں تو نین میں آئی اٹھ کر بیٹھ گیا تو بیٹھا بھی نہیں گیا در اکھر کے باہر نکلا اب کچھ دور چلا تو دیکھا کہ ایک شخص چادر راستے بھی پڑھا گوا ہے میری آٹ سن کر اٹھ سر اٹھ آیا مجھ دے کر کہ اے اب القاسم اس وقت کہا میں نے کہ سب نہیں کہ میں اب القاسم ہوں درہال کہ آپ کا چیارہ ڈھکا ہوا ہے اس شخص نے کہا کہ میں نے ہی تو آپ کو بلائی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جنت بھیج دی دے حضرت فرماتے ہے سید کہ آپ مجھ کو کیوں بلائی وہ ارادہ بلائی اور کیوں بلائی فرمایات بات نہیں بلکی میں مہوری قلوب اللہ تعالیٰ دعا کی تھی آپ کے قلب کو میری متوجہ فرما دے مجھ فرما کہ قلب ہی نے قلب کو حرکت دی اس تو اٹھ کر دیا ہوتا مہا جاتا کہ آپ نہیں مجھ کو ایک مشکیل پیش آئی اور یہ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں لہذا آپ ہی ضروری تھی صورت اختیار کی جنیز نے فرما کہ اچھا تو آپ کی ضرور پیش آئی جس کی ملی بلایا انہوں کہا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب جدی ہے وہ یہ کہ نفس کی بیماری اسی دوا ہو جائے یہ کب ہو جائے حضرت تو صحیح طاف تھی فورا فرما کہ جب نفس اپنے ہوا کے بخالفت کرے ہوا نفس انہوں سمکہ اپنے نفس بخاطف کر کہا اب تو تو نے سننے اجور زبان سے انہوں یہ جواب دیا مانا نہیں اب تو صحیح طاف سے سن جیا اب تو مانے گا ان کے نفس کہ کہ تو ان کے اس سے پہلے جانتا ہے نہ تھا اور معلوم کے حقوں ساتھ میں میں ان کو جو پچانتا میں جانتا بھی کون آدمی ہے جانتا سب آخر کیوں یاد فرماتے ہیں اس لئے کیوں سنا رہا ہوں لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ بزرگان دین کہ بھی زبردست بات ہے نص اور خواہشات رہن کے چھوڑ دینے پر اللہ تعالیٰ سے مناخات موقوف ہیں تو پھر اس کے لئے انہوں نے ہر دھر کی بازی لائے دی ان نص مطوعی کر کھڑا سنی ایمات اور حضر فرماتے ہیں ایک مولی تھے مجھ سے کہا کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مولی لوگ جو بزرگ نہیں ہوتے اس کی شغل نہیں کرتے تو میں نے کہا اول تو یہ بات صحیح نہیں کہ مولی بزرگ نہیں ہوتے اس لئے کہ اللہ تعالی اور بندے درمیان ہیں کوئی کون ولی معلوم نہیں کبھی تفاہ ظلم مت اللہ اللہ ہی علم ہے کہ تفاہ بزرگ معلوم ہے قرآن تو بتاتے لیکن تحق نہیں کر سکتے اس کو اللہ تعالی جانتے ہیں ہم ناکسی آدمی عامی بارے میں کہہ سکتے کہ بزرگ نہیں ہے ناکسی عالم سے بارے میں کہہ سکتے کہ یہ بات بلکہ سمجھ نہیں آتی جو تعالی علم اللہ کیسے پڑے گا نفس کی مخارفت کرو اتبا کرو وہ عالم ہو یا ہم ہی ہو اتبا ناکسی فرمائی تو جو تحقیم نفس کرے گا اللہ کی معرفت حضر کی ہو گنا سے چھوڑو وقت کو ضائع مت کرو یہاں کرتے رہے محروم نہ کی جائے آپ نے یہاں توفیق فرم حضر دی موزیر حضر ہو رہے درود پڑھ آپ مجھے میرے رحم فرمائی رحم فرمائی مجھے گناہ بچا لیجائے محروم نہ کی جائے دعا کرتے رحم اللہ سلی 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 اول محر حمید مجھے الحمد لک وشکر لک یا ربنا الحمد لک وشکر لک یا ربنا یا رب کریم یا رب فضل کرم سلی سلی فرمائی رب کریم یہ حضر کرم ہے رب کریم رب کریم فضل کرم سمرت دم تک مسلسل حاضری کی توفیق عطا فرمات دی ہماری شامت عمال کی وجہ سے ہمیں محلوم نے فرمائی یا رب کریم اپنے پیار حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کی صدق و فیل میں ہمارے قلوب کو غیر اللہ سے پاک و صاف فرمائی اپنی محبت پیدا فرمائی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یا رب کریم ہمارے قلوب کو مہد اپنی محبت کیلئے خالی فرمائی خصوص کرم کر رحم کر مام اللہ فرمائی یا رب کریم ہم سب تقو والی حیات نصیب فرمائی رحم مام اللہ رحم اللہ رب کریم خصوص کرم رحم مام اللہ فرم رب کریم رب کریم ہمارے قلوب کو مجلہ مصفہ بنا دیئے ہم سب کی اخلاق رذی لکو وطلعہ اللہ حمد یا سید الدین فرما دیئے یا ربی کریم جو مفید مذہمین سلیس پر امر کی توفیق وطلعہ دیئے یا ربی کریم یا ربی کریم خصوصی کرم رحمت ماملہ فرما دیئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع والحالیل تطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعی ورحمتک یا ارحم الرحمن مجلس میں آتے ہیں مبایل بند رکھیں مبایل کی گھنٹی ٹھیک کریں موسیق والی گھنٹی موسیقی موسیقی